برحباقیم الحمدللہ وقفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ الصَّفَا اما بعد زکاة کے مسائل کا بیان شروع ہو رہا زکاة کا بیان چار عنوانوں پر مشتمل ہے چار ٹوپک پر مشتمل نمبر ایک زکاة کس کو کہتے ہیں نمبر دو زکاة کس پر فرض ہے نمبر تین زکاة کتنی قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب نمبر چار زکاة کس طریقے سے ادا ہوتی ہے چاروں عنوانوں کو یاد کر لینا نمبر ایک زکاة کس کو کہتے ہیں یعنی زکاة کی دیفنیشن اور تاریخ کیا ہے نمبر دو زکاة کس پر فرض ہے نمبر تین زکاة کتنے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب نمبر چار زکاة کس طرح ادا ہوتی ہے یاد ہوا چلو سلا نمبر ایک زکاة کس کو کہتے ہیں نمبر دو زکاة کس پر فرض ہے نمبر تین زکاة کتنے قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب نمبر چار زکاة کس طرح ادا ہوتی ہے صرف سننے سے کام نہیں چلے گا آپ کو بولنا پڑے گا آپ بولیں گے تب ہی میں آگے بڑھوں گا اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بولو پھر زور سے نمبر ایک ہاں اس طرح بولو نمبر دو زکاة کس طرح فرض ہے نمبر تین زکاة کتنے قسم کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب نمبر چار زکاة کس طریقے سے ادا ہوتا ہے اگر مضمون کو ٹوپک کو یاد کر لیا جائے تو پھر مضمون کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نمبر ایک زکاة کس کو کہتے ہیں ڈھائی فیصد پانچ فیصد دس فیصد یا اس کے علاوہ وہ مال جس کو بندہ زکاة کی نیت سے نکالتا ہے اور غریب کو لے دیتا ہے یہ ہے زکاة دھائی فیصد پانچ فیصد دس فیصد یا اس کے علاوہ وہ مال جسے بندہ زکاة کی نیت سے نکالتا ہے اور غریبوں کو دیتا ہے کبھی چیزوں میں ڈھائی فیصد سکات پرز ہوتی 2.5% زمین کی پیداوار میں یعنی کھیتی وغیرہ میں کبھی پانچ فیصد اور کبھی دس فیصد جب اس کا بیان آئے گا تو ہم بتائیں گے کب پانچ فیصد اور کب دس فیصد اس کے علاوہ جانوروں میں اونٹ ہے گائے بھیس ہے بکرے ہیں گھیٹے ہیں دمبے ہیں بھیڑ ہیں ان میں فیصد نہیں ہے ان میں عدد ہے اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہے تو ایک سال کی بکری زکاة میں پرز ہوگی اگر کسی کے پاس چالیس بکریہ ہے تو ایک بکری فرض ہوگی پھر ایک سو اکیس ہو جائے تو دو بکریہ فرض ہوگی تو جانوروں میں عدد چلتا ہے پیس چلتا ہے وہاں فیصد نہیں چلتا تو خیر زکاة ڈھائی فیصد پانچ فیصد دس فیصد یا اس کے علاوہ وہ مال جس کو بندہ زکاة کی نیت سے نکالے اور غریبوں میں دے یہ ہے زکاة یہ کی تاریخ ہے پہلی بات پوری ہوئی زکاة کس کو کہتے ہیں نمبر دور زکاة کس پر فرض ہے جس بندے یا بندی میں تین صفتیں پائی جائے اس پر زکاة فرض ہے اور تینوں صفتوں کا پایا جانا ضروری اگر ایک صفت بھی فوت ہو گئی نہیں پائی گئی تو پھر زکاة فرض نہیں ہو نمبر ایک مسلمان ہو پس غیر مسلم کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوتی جیسے غیر مسلم کے اوپر نماز روز فرض نہیں ہوتے نمبر دو عاقل ہو اقل مند ہو سمجھ دار ہو پس پاگل کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار اگر بندہ پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں جب وہ مکلف نہیں تو اس کے مال میں زکاة بھی فرض نہیں نمبر تین بالغ پس نابالغ بچہ اور بچی ان کے مال میں بھی زکاة فرض نہیں ہے چاہے ان کے پاس کتنا ہی مال ہو مالدار کے بچے بھی مالدار ہوتے ہیں کروڑ پتیوں کے بچے لکھ پتی ہوتے ہیں بچپن سے ان کے پاس بینک بیلنس سونا چاندی اکھٹا ہونا ترو ہو جاتا ہے لوگ گفت دیتے ہیں خاص کر بچیوں کو سونا دیتے ہیں گفت میں دو پانس سال کی عمر ہوئی دس بارہ تولہ سونے کی وہ مالک ہیں لوگوں نے بچی کو دیا مالک بچی ہے ماباپ اس سونے کے مالک نہیں ہے محافظ ہے امین ہے حفاظت کرنے والے دیکھ رکھ 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 مالک وہ بچی پس جس مال کی مالک بچی ہو یا بچہ ہو نابالک تو اس مال پر زکاة فرض نہیں ہوتی صرف زمین کی پیداوار اس سے مستثنہ اس کا exception ہے اگر کھیتی کی زمین کسی پاگل انسان کی ہے وہ مالک ہے یا کھیتی کی زمین نابالک بچے اور بچے کی ملکیت میں مالک نابالک ہے اور اس میں پیداوار ہو رہی کاش ہو رہی کھیتی ہو رہی ہے فل فروٹ اگائے جا رہے تو پھر اس زمین کی پیداوار میں لکات فرض ہوگی اس کا exception ہے زمین کی پیداوار کا مالک اگر بچہ اور بچی ہے یا پاگل بھی ہے تب بھی اس پیداوار میں کیا فرض ہے زمین کی پیداوار کے علاوہ کسی چیز میں اگر وہ نابالک کی ہو یا پاگل کی ہو زکاة فرض نہیں ہو خیر زکاة کس فرض ہے جس میں تین صفتیں پائی جائے نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو اقل مند ہو نمبر تین بالک ہو ایک نمبر چار بھی آتا ہے مالک نساب ہو لیکن اس کو ہم یہاں سے ہٹاتے ہیں اور کتنی قسم کے مال ہیں جن میں زکاة فرض ہوتی ہے اس میں اس کو لے جاتے ہے اس لے اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا تیسرا عنوان زکاة کتنی قسم کے مال میں فرض ہوتی ہے اور کب یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی روزے کے بیان میں سب سے اہم تھا روزہ کس کو کہتے اور زکاة کے بیان میں سب سے اہم ہے کتنے مالوں میں زکاة فرد ہوتی ہے اور کب یہ ٹوپک سب سے اہم ہے اس لئے بہت دھیان سے سننا میں آپ سے پوچھتا بھی رہوں گا آپ کو بولتے آگے کا سارا بیان آسان ہے اور اگر آج سوتے رہے جھوکے لگاتے رہے پھر جھوکے ہی لگاتے رہنا ہے پھر بات سمجھ میں نہیں آئی اس لئے ذرا چوکر نہ ہو کر آج کی بات سمجھ دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ہر ہر قسم کے مال کے اندر زکاة کو فرض نہیں فرمائے یہ اللہ کی مہربانی ہے اور زکاة کے معاملے میں بہت مہربانیاں ہیں دیکھنا ابھی آگے میں آپ کو نشان دہی کرتا رہوں گا کتنی مہربانی ہے پہلی مہربانی یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قسم کے مال ہیں اللہ پاک فرض فرمائی اور باقی جتنے ہیں سری اور زکاة اتنی دھیل کون دے سکتا ہے ہزاروں قسم کے مال ہیں صرف آنٹھ کے وعدے میں فرما کہ اس میں زکاة دے نہیں ہے باقی سب سری کون دے سکتا ہے کسی میں تاخت آنٹھ قسم کے مال کیا کیا ہے جن میں زکاة ہے اس کو یاد کر لو اس کے علاوہ پھر ہی نمبر ایک کونہ نمبر دو چاندی نمبر تین کیش نمبر چار مال تجارت نمبر پانچ زمین کی پیداوار نمبر چھے اونٹ نمبر سات گائی بیس نمبر آٹھ بکری دنبا گھینٹا بھیر بس یہ آٹھ ہی قسم ہے اس کو یاد کر لینا نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کیش نمبر چار مال پیجار ہمیں انہی چاروں سے واسطہ پڑتا ہے اس لئے مفصل بات اسی پر کریں باقی کو زمین بیان کریں نمبر پانچ زمین کی پیدا ہوا نمبر چھے اوٹ نمبر سات گائی بھینس نمبر آٹھ بکری بھیر دنبا بھینس بھینس سونا یہ مال زکاة ہے اس میں زکاة فرض ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سونا مال زکاة ہے اس میں زکاة فرض ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو چاہے سکھے کی شکل میں ہو چاہے برطن کی شکل میں ہو چاہے میڈل کی شکل میں ہو چاہے ٹروفی کی شکل میں ہو چاہے بٹن کی شکل میں ہو چاہے خلم کی شکل میں کسی بھی شکل میں اگر سونا ہے تو وہ مالِ زکاة ہیں اس پر کیا فرض ہوگی زکاة فرض ہوگی کب جب چار شرطیں پائی جائے تک سونا مالِ زکاة ہے لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سونا ہے تو چلو ڈھائی فیصد نکالنا شروع کرو نہیں نہیں ابھی اور ڈھیل دی ہے چار شرطیں پائی جائیں گی تب جا کے زکاة فرض ہوگی اگر ان چار شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گی اللہ کے پی جاؤ معافی زکاة نہیں دینی جاؤ دھیل دیکھو کتنی اللہ نے عطا فرمائی چار شرطیں پائی جائیں گی تب سونے کے اندر زکاة فرض ہوگی نمبر ایک سونے کا نساب مکمل ہو نساب کہتے ہیں فکس کونٹیٹی کو متعین مقدار کو سونا ہو اور وہ فکس کونٹیٹی میں ہو متعین مقدار میں ہو نساب کے برابر ہو یہ پہلی شرط ہے نمبر دو سونے کے نساب پر اسلامی سال گزر جائے نساب پورا ہے ابھی زکاة فرض نہیں ہوگی سال گزرے گا تب زکاة فرض ہوگی دیکھو دوسری دھیل دوسری شرط فوراں زکاة فرض نہیں سال گزرنے دو لی نمبر تین سونے کا نساب ضرورت سے زائد ہو نمبر چار سونے کا نساب قرض سے خالی ہو چار شرط نساب مکمل ہو کمپلیٹ ہو نساب پر اسلامی سال گزر جائے نساب ضرورت سے زائد ہو ضرورت میں مشغول نہ ہو اس سے زائد ہو فری ہو نمبر چار قرض سے خالی ہو قرض میں مشغول نہ ہو قرض سے بھی فری ہو یہ چار شرطیں پائی جائیں گی تو اللہ کا حکم آئے گا کہ بندے دھائی فیصد دکا دے دے اب چلے صرف دھائی فیصد سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ پرانے زمانے کے تولے کے حساب سے پرانے زمانے کے تولے کے حساب سے کتنا تولہ ساڑھے ساتھ تولہ کس تولے کو ہم شرعی تولہ کہتے ہیں کونسا تولہ شرعی شرعی تولے کے حساب سے ساڑھے ساتھ تولہ سونہ یہ سونے کا نصاب ہے آج کل کا تولہ مراد نہیں ہے آج کل کا تولہ یہ دس گرام کا ہوتا ہے تو سالے سات تولہ یعنی پچھتر گرام پچھتر گرام سونے پر زکاة فرد نہیں ہوتی یہ پرانے زمانے کا تولہ ہے جو گیارہ گرام سے اوپر کا ہوتا تھا اور ساڑے سات تولہ یعنی اس دمانے کے حساب سے ستاسی گرام ایٹی سیون گرام سونا ہے اور فکس کونٹیٹی میں ہے یعنی ایٹی سیون گرام پورا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکاة کیا ہوگی فرد ہو یہ تو سونے کا نصاب ہے ستاسی گرام ساڑے سات تولہ یعنی ستاسی گرام بندے کے پاس سونا تو ہے لیکن پچاس گرام ہے تو پھر زکاة فرد نہیں ہوتا ستاسی گرام یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے نمبر دو سونے کے نصاب پر یعنی ستاسی گرام پر اسلامی سال گزر جائے یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھو جن لوگوں پر زکاة فرد ہے ان کے لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کا حساب کتاب کرنے کے لئے زکاة کا حساب کتاب کرنے کے لئے کسی بھی اسلامی مہینے کی ایک تاریخ کو متعین کر لے مثال کے طور پر رمضان کی دس تاریخ متعین کر لے کہ میں اپنے مال کا حساب میں اپنی زکاة کا حساب دس رمضان کو کروں گا پھر ہر سال دس رمضان کے دن فارغ ہو کر بیٹھ جائے اور دیکھے اپنے اس کے پاس کتنا مال اور اس پر کتنی زکاة آ رہی ہیں ایک دائیدی میں نوٹ کر لے کہ آج میں نے دس رمضان کو حساب کیا میرے اوپر اتنے ہزار روپے فرغ ہوتے ہیں ابھی ادا نہیں کرنا ایک سال ہے ادا کرنے کے لئے لیکن ایک تاریخ متعین کرنا اور اس تاریخ میں بیٹھ کر حساب کتاب کلیر کرنا اور یہ بات کلیر کر لینا کہ کتنی زکاة فرغ ہو رہی ہیں یہ ضروری عام طور پر لوگ اس میں سوچتی کرتے ہیں وہ رمضان تو رمضان زکاة دیتے ہیں کبھی پاٹ تاریخ کو دے دی کبھی پندرہ کو دے دی کبھی بیس کو دے دی تو میرے بھائی اگر ہم ایک تاریخ متعین نہیں کریں گے تو یاد رکھئے ہماری زکاة صحیح معنی میں ادا نہیں ہو سکے اس میں کمی رہ جانے کا بہت زیادہ امکان اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حساب کتاب کے لئے ایک تاریخ کیا کر لیں تیہ کر لیں الحمدللہ اکثر لوگوں نے اب تیہ کر لی ہے بیان سن کر لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اب تک تیہ نہیں کی تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں کیا کریں اپنی تاریخ تیہ کریں اب بات سمجھئے سال گزرنے کا کیا مطلب ہے نساب کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے کس پر نساب پر ہر ہر زیور پر ہر ہر سونے پر ہر ہر چیز پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے عام طور پر لوگ یہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہے وہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اتنا سونا ایک سال سے تھا شابان میں ہم نے اور اتنا سونا خریدا تو کیا اس پر زکاة آئے گی ابھی تو اس پر ایک مہینہ بھی نہیں گزرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی چیزیں ان کے پاس ہیں سب پر الگ الگ سال گزرنا چاہیے تو آدمی حساب کب کرے گا اس کا سال اس مہینے میں آئے گا اس کا سال دوسرے مہینے میں آئے گا پیسری چیز نہیں پھر اس کا سال تیسرے مہینے میں آئے گا پورا سال آدمی حساب کرتا ہے ایسا نہیں ہر ہر چیز پر سال گزرنا کوئی ضروری نہیں نساب پر سال گزرنا ضروری نساب سب اور نساب پر سال گزرنے کا مطلب کیا ہے آدمی دو طرح کے ایک وہ شخص ہے جو ہر سال زکاة دیتا ہے پچھلے سال بھی اس پر زکاة فرض ہوئی تھی اور اس نے ادا کی اور اس سال بھی الحمدللہ صاحبِ مال ہیں اور اس پر زکاة فرض ہو رہی ہے اور اس کو ادا کرنی ہے پچھلے سال بھی فرض تھی اور اس سال بھی فرض ہے پچھلے سال بھی دس رمضان کو وہ صاحبِ نصاب تھا اور اس سال بھی دس رمضان کو وہ صاحبِ نصاب ہیں پچھلے سال بھی اس کے پاس 87 گرام سے زیادہ سونا تھا اور اس سال بھی 87 گرام سے زیادہ سونا ہے اگر ان دونوں تاریخوں میں پچھلے سال کی دس تاریخ اور اس سال کی دس تاریخ ان دونوں تاریخوں میں نصاب کمپلیٹ ہے تو کہا جائے گا کہ سال گزر گئے جب سال گزر گیا تو زکاة کیا ہو جائے فرض ہو جائے گی جتنا سونا اس کے پاس آج کی تاریخ میں ہے چاہے وہ دو دن پہلے اس کی ملکیت میں آیا ہے چاہے اس میں قریدہ ہو چاہے گفت میں آیا ہو چاہے ویراست میں آیا ہو آج کی تاریخ میں جتنے کا وہ مالک ہے پورے کے پورے مال پر زکاة کیا ہوگی فرض ہوگی پس جو شخص ہر سال زکاة نکالتا ہے جو شخص ہر سال زکاة نکالتا ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنا ہے بس اتنا ہی دیکھنا ہے آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنا ہے کب آیا کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھنا کتنا ہے بس یہی دیکھنا ہے کب آیا کہاں سے آیا یہ دیکھنا ہی نہیں ہے آج کی تاریخ میں جتنا بھی ہوگا پورے پر زکاة فرض ہو جائے گی اور ادا کرنے دوسرا شخص وہ ہے جو پچھلے سال صاحبِ نساب نہیں تھا اس سال پہلی مرتبہ وہ صاحبِ نساب ہوا ہے پچھلے سال اس کا زکاة فرض نہیں تھی اس سال پہلی مرتبہ صاحبِ نساب ہوا ہے تو جو بندہ پہلی مرتبہ صاحبِ نساب ہو اسے چاہیے کہ جس تاریخ میں وہ نساب کا مالک بنا ہے اس کا نساب کمپلیٹ ہوا ہے اس تاریخ کو نوٹ کر لیں نسال کے طور پر ربیع الاول کی بیس تاریخ کو ایک بندہ نوے گرام سونے کا مالک ہوا تو بیس ربیع الاول یہ نساب کے کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے نساب کمپلیٹ ہوا ہے مکمل ہوا ہے تب بیس ربیع الاول کو پس اس بندے کے لئے ضروری ہے کہ ایک ڈائیڈی میں نوٹ کرے کہ بیس ربیع الاول سن ہجری چودہ سو تہتالیس کے دن میں نوے گرام سونے کا مالک ہوا میں صاحبِ نساب بنا بس یہ لکھ کر رکھ دے اگلے سال جب بیس ربیع الاول کی تاریخ آئے تو اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس نساب کے برابر مال ہے یا نہیں اگر نساب کے برابر مال ہے تو سمجھا جائے گا تاکہ اس کے اوپر اسلامی سال گزر گئے اور آج کی تاریخ میں جتنا بھی مال ہے پورے مال پر زکاة فرد ہو جائے گا چاہے سال کے بیچ میں سونا کم زیادہ ہوا ہو اس کا اعتبار نہیں ہے بیس ربیع الاول کو نوے گرام سونے کا بندہ مالک ہوا ایک مہینے کے بعد اور ساٹھ گرام سونہ آیا تو ایک سو پچاس گرام ہو گیا اور ایک مہینے کے بعد اور پچاس گرام آ گیا تو دو سو گرام ہو گیا پھر ایک مہینے کے بعد دیڑھ سو گرام خلط ہو گیا اب پچاس گرام رہ گیا پھر دو مہینے کے بعد دوسرا پچاس گرام آ گیا تو پھر سو گرام ہو گیا اس طرح کرتے کرتے جب بیس ربیع الاول کی تاریخ آئی تو اس بندے کے پاس ایک سو بیس گرام سونا ہے کتنا ہے ایک سو بیس دیکھو سال کے درمیان میں کمی زیادتی ہوئی ہے اپ ان ڈاؤن ہوا ہے اس کا کوئی آتے بعد نہیں اس سال بیس ربیوں لول کو نساب کمپلیٹ ہونے کی تاریخ اور اس سال بیس ربیوں لول سال گزرنے کی تاریخ سال کمپلیٹ ہونے کی تاریخ وہ نساب کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے اور یہ سال کمپلیٹ ہونے کی تاریخ ہے ان دونوں تاریخوں میں اگر وہ صاحبِ لساب ہے تو اس پر کیا ہوگی زکاة فرض ہو جائے گی اور آج کی تاریخ میں جتنا مال ہوگا پورے کے پورے مال پر کیا ہے زکاة فرض ہے پھر اس مجھے آیا چیز ہے آیا تو آنچ جسم کے مالوں میں کیا ہے زکاة فرض ہے نمبر ایک سونا اس میں زکاة فرض ہے چاہیے کسی بھی زکاة میں کب جب چار شرطیں پائی جائے پہلی شرط ہے سونے کا نساب مکمل ہو نساب سے کم سونا ہے پھر زکاة نہیں نمبر دو نساب پر سال گزر جائے آسان ہے یاد کرنے کے لئے کہ جو بندہ ہر سال زکاة دیتا ہے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے آج کی تاریخ میں کتنا ہے کب آیا کہاں سے آیا وہ دیکھنا ہی نہیں جتنا بھی ہے پورے پھر زکاة نکال دوسرا بندہ ہے جو پہلی مرتبہ نساب کا مالک ہوا ہے اس کو تاریخ نوٹ کرنے اگر یاد نہیں تو سوچیں اندازہ لگا ہے اور تاریخ نوٹ کریں اگلے سال جب وہ تاریخ آئے تو دیکھنا ہے نساب کے برابر ہے یعنی اگر ہے تو اس تاریخ میں جتنا مال ہے پورے پر کیا ہوگی زکاة پر ہوگی چاہے سال کے درمیان میں کمی زیادتی ہوئی ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہاں سال کے درمیان میں سونا گھٹتے گھٹتے زیرو پر آ جائے تو نساب ختم ہو گیا کم نہیں ہوا ختم ہو گیا جب نساب ختم تو حساب بھی ختم جو تاریخ آپ نے لکھی تو مٹا دو چلو سونا زیرو پر آ گیا نساب ختم ہو گیا تلیہ آ گیا اب اللہ پھر سے آپ کو جب نوازے گا اور پھر آپ ستاسی جرام کے مالک ہوں گے تو وہ تاریخ نوٹ کرنی اور اگلے سال وہ تاریخ آئے گی تو پھر دیکھنا ہے کہ نساب ہے یا نہیں اگر ہے تو زکاة کیا ہو جائے فرص دو شرطے ہوئے نمبر تین نساب ضرورت سے زائد ہو ایک بندے کے پاس دو سو گرام سونا ہے تو نساب پورا ہے کہ نہیں سال بھی گزر گیا دو سو گرام سونا ہے نساب مکمل پلس سال بھی گزر گیا لیکن سو گرام سونا ایک سو بیس گرام سونا گروی رکھا ہوا ہے اور اسٹی گرام سونا گھر میں پڑا ہوا ہے دو سو گرام تو ہے اس کے پاس لیکن اس میں سے اسٹی گرام گھر میں ہے اور ایک سو بیس گرام گروی رکھ کر اس نے قرض اٹھایا ہے تو ایک سو بیس گرام سونا وہ ضرورت میں مشغول ہو گئے اس سے آپ نے قرض اٹھایا ہے وہ گروی رکھا ہوا ہے وہ رہن میں چلا گیا ہے تو وہ ضرورت میں مشغول ہوا اللہ کا حکم ہے اس کو سائد سے کر دے اب آپ کے پاس کتنا ہے کہ اسٹی گرام تو کیا اسٹی گرام سے نساب پورا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا پس زکاة فرض نہیں ہو اگلے سال اگر وہ سونا چھوٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے کہ زکاة فرض ہوگی تو نساب یعنی ستاسی گرام فری آف ضرورت ہونا چاہیے ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے ضرورت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے اگر ضرورت میں مشغول ہے تو جتنا حصہ ضرورت میں مشغول ہے وہ فری آف زکاة ہے اس کو ہٹا دو اس کے بعد دیکھو نساب ہے یا نہیں ایک بندے کے پاس دو سو گرام سونا ہے اور اس میں سے پچاس گرام اس میں گھر بھی رکھا اور دیڑھ سو گرام گھر میں ہے تو پچاس گرام کو لیس کر دو سائیڈ پہ ہٹا دو اب جو بچا دیڑھ سو گرام تو دیڑھ سو گرام سے نساب پورا ہوتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے تو دیڑھ سو گرام سونے پر کیا ہوگی زکاة فرض ہو جائے گی تو تیسری شرط ہے کہ نساب ضرورت سے زائد ہونا چاہیے نمبر چار نساب قرض سے خالی ہونا چاہیے قرض اس کے نساب کو کھا نہ رہا ہو ایک بندے کے پاس تین سو گرام سونا ہے گھر میں لیکن اس کے سر پہ دھائی سو گرام سونے کے برابر قرض ہیں گھر میں تین سو گرام سونا پڑا ہوا ہے لیکن دھائی سو گرام سونے کے برابر قرض بھی چلھا ہوا ہے تو یہ قرض دھائی سو گرام کو کھا رہا ہے دھائی سو گرام سونا الگ کرو یہ قرض میں مضغول ہے اب کتنا بچا پچاس گرام تین سو میں سے دھائی سو الگ کر دو کیونکہ اتنا قرضہ ہے اب بچا پچاس تو کیا پچاس گرام سے نساب پورا ہوتا ہے زکاة فرض نہیں ایک بندے کے پاس پانچ سو گرام سونا ہے اور اس کے اوپر دو سو گرام سونے کے برابر قرض ہیں تو اس پر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی پانچ سو گرام میں سے دو سو قرض میں مضغول ہے قرض دو سو کے برابر ہے اتنے کو کاٹ کے الگ پر ہو اب کتنا بچا تین سو تو تین سو گرام سونے پر کیا ہوگی زکاة فرض ہوگی تو جتنا قرضہ بندے پر ہے اس کو ہٹانا ہے چارو سر کے ذہن میں رہی نمبر ایک سونے کی سونے کا نساب مکمل ہو نمبر دو نساب پر سال اسلامی سال گزر جائے نمبر تین نساب ضرورت سے زائد ہو یعنی گروی رکھا ہوا نہ ہو نمبر چار قرض سے خالی ہو یعنی قرض سے زائد ہو پورا نساب تو زکاة کیا ہوگی قرض ہوگی آج اتنا ہی رکھو کل انشاءاللہ چاندی کا بیان شروع کرے گی اگر آج کا بیان آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو کل سے گاڑی تیز چلے گی اور اگر یہ نہیں بیٹھا تو پھر بار بار بریک لگے اس لئے اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کل پھر سے پوچھ لینا پھر ہم آگے پڑیں وآخر العوانان الحمدللہ رب العالمين